اسرا فیملی کے ساتھ ایک وقوعہ پر اشارہ تھا 15 جون 2018 کو ان کے تین اس فیملی کے تین بچے جو کہ اقواہ ہوئے تھے جو اب تک لا بتا ہے پولیس پولیس تک درخواست دی گئی ہے ٹی پیو صاحب تک درخواست گئی ہے ایس پی اور ایس ایچو صاحب تک بھی درخواست گئی ہے یہاں تک کہ ہم نے سپرین کورڈ آف پاکستان تک بھی درخواست دی گئی ہے لیکن پارٹ سے چھے منت ہو چکے ہیں اس وقوعہ کو ابھی تک ان کے بچے برامت نہیں کیے گئے تو ہم متاثرہ فیملی سے بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے شناور کی والدہ اور زارہ کی نالوں سے تو آئیے ہم چلتے ہیں متاثرہ فیملی کے باس کے ان کے ساتھ کیا وقوعہ پر شایئی تھا اور انہوں نے اتنی لاچار فیبس ہو گئے آج ہمیں یہ کرنیے کہ ہماری مدد لی جائے چیف چرسل سب سے مدد خوددارش ہے کہ ہماری مدد کی جائے ہماری ماں ہم ماؤں کی سوئی جائیں چیف چرسل سب سے مدد خوددارش ہے ان ماں کی پریاد سن لیں بس ہمارے بچوں کو ملاد باہر کوئی ساہا رہا ہے کہ پولیس اور پولیس کے افسران بھی پر سا جا کے ہم تھک چکے کہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ماں کا دکھ ہے صرف ماں جان سکتی ہے ہم جیسے لوگ صرف سن سکتے ہیں اسے دیکھ سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ان ماں کا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکر مصور سے مطالبہ ہے کہ ہمارے لئے کوئی اگامات کیا جائے ہمارے بچوں کے برامنے کے لئے ان کی بازیابی کے لئے کوئی نہ کوئی اگناوات کیا جائے پولیس نے ملزم کو آریسٹ کیا اور اس کے بعد پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم فرار ہو چکا ہے ان ماں کی فریاض بنی جائے چیف جسٹس آف پاکستان سے فریاض کی جاتی ہے حکومت پاکستان سے اپیر کی جاتی ہے آرمی چیپ سے اپیئر کی جاتی ہے مزید ہم باعت کریں گے ان سے شناور کی باردہ سے کہ لاسٹ ٹائم انہوں نے اپنے بچوں کو کب دیکھا تھا اس دن پندرہ جون دو آدھار اٹھارہ کا یہ بہت ہوا ہے کس ٹائم انہوں نے اپنے بچوں کو دیکھا تھا یا وہ دھر سے باہر گئے تھے کیا درنے گئے تھے وہ ہم ان سے بات کرتے ہیں اب مجھے بتائیں شناور جب سبا گیا تھا اکینا کیا تھا کہ یہ شناور زہرہ اور یہ کھران ایک ساتھ ہیں یہ تینوں ایک ساتھ یہ ہے اور پاس اس کے پندرہ میل پہ یہ واہر گیا ہے اور پندرہ میل اصل کی نماز کے بعد ہم نے دیکھا ہمارے بچے گئی میں نہیں ہم نے بہت ہونڈا بہت کچھ کہا لے گئی میں تیس صلائی کو میرے شناور کی کھالا ہی اور رو اور رکھا اور کیا رہا تھا مہمہ ہم نے نہیں جاتی اس کے بعد ہم نے خیار کر پائے پولیس کے پاس زہر جا کے سارا زہرہ گین ملتے کار پائے سنتے ہیں ہم نے پھکڑا ہے چھوڑ دیا ہے اس کو چھوڑے رہے بھی ان کو چار ماہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے تکلیز نے پولیس والے نہیں سمجھتے جی جی سے کہ آپ نے صدا کے شناور کی والدہ کا کہنا ہے کہ شناور کی کھال کی جلائی کو آئی تھی جس کے بعد پولیس کو دوبارہ سے اطلاع دی گئی تھی بچی کی کھال کیا ہے لیکن پولیس نے کوئی اطلاع نہیں کیا ان کا چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ ہے کہ ہمارے بچوں کی بازیابی کے لئے فوری کوئی نہ کوئی اطلاع کیا جائے آج کمز کم پانچ سے جیئے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان ماں کا کیا کہنا ہے کہ بہت سی فریادے پہلے بھی بلند ہوئی بہت سی آوازیں بلند ہوئی ہیں جن کا ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان نے دیا ان ماں کو دوبارہ سے خوشیاں لٹائیں ان ماں کا مطالبہ یہی ہے کہ ہمیں بھی ہماری خوشیاں واپس رٹائیں جائیں ان کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ہمارے بچوں کی بازیابی کے لئے کوئی اطلاع کیا جائیں آرمی چیف سے بھی مطالبہ کیا جاتا ہے جتنے بھی ہمارے عالی حکام عرباب اقتیار ہیں تمام سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہماری مدد کی جائیں یہ ویڈیو کوئی ریٹنگ نہیں کوئی شو بازی نہیں ہے آپ اگر ہمارے لئے کچھ نہیں کر سکتے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں کہ یہ ویڈیو چیف جسٹس او پاکستان جسٹس ساکر نصار تک پہنچ جائے آرمی چیف تک پہنچ جائے عبران کھان صاحب تک پہنچ جائے جو ان ماں کو ان کی خوشیاں واپس رٹا سکیں رانہ شاہد ڈی جی نیو